بخاری شریفیں موجود ہیں حضور فرماتے ہیں پھر انسان سے پوچھا جائے گا کہ انسان بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں پر پرانا کیا اگر تو یہ جواب ہوا کہ میں جوانی میں بدکاری کیا کرتا تھا میں جوانی میں چائے کے پھٹے میں بیٹھ کے سالی سالی رات بوستوں کے ساتھ غیبت کرتے ضائع کر دیتا تھا میں جوانی میں جو ہے وہ بدنگاہی کیا کرتا تھا میں جوانی میں جو ہے وہ پارکوں میں پھر پھر کے میں نے ضائع کر دیا اپنا وقت کالیجوں کے دروازوں پر بدنگاہی کرتے ہوئے میں نے اپنی جوانی گزاری ہے میں جوانی میں جوہ کھیلا کرتا تھا جوانی کی راتیں میں نے سینما گھر کی زینت بن کے گزار دی تو حضور فرماتے ہیں جوان کا مقدر جہنم پھیرے گی اس شخص کا اور حضور فرماتے ہیں اگر کسی نے ہاتھ پان کے عرض کی کہ یا اللہ میں نے جوانی میں تیری عبادت کی تھی یا اللہ میں نے جوانی کی راتوں کو تیرے اور تیرے حبیب کی یاد میں گزار آتا یا اللہ میں نے اپنے جوانی کے دلوں کو تیرے دیل کی اور تیرے قرآن کی خدمت میں گزار آتا تو حضور فرماتے ہیں اس جوان کو جس نے جوانی میں توبہ کی ہوئی اور جوانی میں دیل کی خدمت کی ہوئی حضور فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ آتا فرمائے گا نوجوانوں عبادت کا مزہ جوانی میں ہے بڑاپے میں جب جسم کمزور ہو جاتا ہے جب انسان کہیں اور کا رہتا نہیں ہے جب کمر جھک جاتی ہے تب عبادت کا وہ لطف نہیں ہے عبادت کا لطف جوانی میں ہے جب اس جوانی کے ہاتھ کو بندہ اللہ رسول کی یاد میں گزار کے کہے کہ یا اللہ میرا بچپڑا بھی تیرے نام میری جوانی بھی تیرے نام میرا بڑاپا بھی تیرے نام جب تک میں زندہ ہوں میری زندگی کا لمحہ لمحہ میں نے تیرے نام کیا نوجوانو ایک بار حضور کی حدیث کا نشاہ چک کے تو دیکھو نوجوانو ایک بار حضور کے فرمدات کو نشاہ چک کے تو دیکھو نوجوانو ایک دفعہ ذرا مصطفیٰ کی یاد کا نشاہ چک کے تو دیکھو مصطفیٰ غلاب مصطفیٰ جوانو ایک دفعہ ذرا قرآن کی آیات میں گم ہو کے تو دیکھو خدا کی قسم تمہیں چین ہی نہیں آئے گا جب تک تم مصطفیٰ کا ذکر نہیں کر دے سنا ایک بار اس لطف کتا جھڑ گئے تو دیکھو سنا ایک بار یہ مزا لے کر تو دیکھو